اسلام علیکم کیا ہم سب کا امید کرتا ہوں سب ٹھٹا کروں گے اب اس ویڈیو میں ہم نے پڑھنا سی ایس اس ان ایٹی ایمل ہم ایٹی ایمل میں سی ایس اس کس طرح ہی یوز کرتے ہیں ہم نے لاس ویڈیو میں دیکھ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی یہاں پہ لکھ دیتے تھے سٹائل وغیرہ سٹائل کے اٹریبیوٹ لے لیتے تھے تو یہ ہماری سی ایس اس کال ہو جاتی تھی لیکن ہم ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو کال کر سکتے ہیں کس طرح وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی دیمپل میں وہ پی کا ٹیک بنا ہو ہے چلیں اس کو میں کر دیتا ہوں ایچ وان کر دیتا ہوں ہیڈنگ بنا دیتا ہوں اس کو اور نیچے کو پی کا ٹیک بھی اس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں this is my paragraph اب لاس ٹام کیا ہم کیا کرتے تھے یہاں پہ ڈریک سٹائل کے اٹریبیوٹ دیتے تھے تو سٹائلنگ کال دیتے تھے لیکن اس میں کیا کرنا ہم نے css کال کرنی css کیا ہوتی کیا سکیڈنگ سٹائل چیل تو اب یہ کس میں لکھیں گے سٹائل کا آپ اس میں ٹیک بنائیں گے یہ دیکھ لیں یہ کس آٹوماتیکل لکھ رہا ہے اس میں بنائی ویڈیو بنائی ہے جو بھی رائٹنگ کورٹ کے لیے ٹھیک ہے جی اب یہ ایچ وان آپ اس کو ایچ وان لے لیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ جو بھی css آپ نے کال کرنی ہے وہ آپ کو میں کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک اب میں کیا کر رہا ہوں اس کا کالر چین کرنا ہے اس کا میں کر دیتا ہوں ریڈ ہم ریفرش کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایچ وان کتنی جتنی بھی ہیڈنگز ہوں کی اس کو کر دے گا اور اگر آپ کے نام ہے اس میں کلاس دیتے ہیں آئی ڈی دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساپ سے دینی ہوگی اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کلاس دے لیتا ہوں css کلاس ڈی ایس ٹھیک ہے جی اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سمپل ڈی ایس کر دیتا ہوں ٹھیک اب جتنی بھی جگہ ڈی ایس ہے اب بھی یہ کلر ریڈ ہی رہا ہے کیوں اب یہ دیکھیں پہلے ایچ وان کیا تھا ایچ وان کا کرتے ہیں جتنی بھی ہیڈنگز ہونی تھی یہ دیکھ لیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک اوپر والی ہوگی آئی ڈی بلکہ اس کو میں ڈی چینج کر دیتا ہوں ڈی ایس وان کر دیتا ہوں دیکھ لیں اوپر والی رہے گی نیچے والی کلر ٹھیک وہ چینج نہیں ہوا اب میں کیا کرتا ہوں ڈی ایس ڈی ہم نے چینج کی ہے سوری ڈی ایس وان کا کلر ہم کیا کر لیتا ہوں جی بلیو ٹھیک ہے جی بلیو ہم نے کلر کر دیا ڈی ایس وان کا اب یہ دیکھ لیں اب یہ آئی ڈی کا کیا فائدہ ہوتا ہے کلاس کا اب آپ ایچ وان چلیں میں ایچ وان کر دیتا ہوں ایچ وان دیکھیں ایچ وان تو جتنی بھی ایچ وان ہوں سب کا کلر ہمارا ریڈ ہو جاتا آئی ڈی شای ڈی نہ دیکھتا وہ ٹھیک اب یہ دیکھ لیں لیکن ہم اب آئی ڈی یوز کریں گے تو یا ہم کلاس یوز کریں گے تو ہمارا صرف اور صرف وہ ہی ہیڈنگ ہوگی باکی پورے کے نام میں کلر چینج نہیں کرے گا یہ ان کا فائدہ ہوتا ہے اب میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں دچھے اس کو کلاس لے لیتے ہیں تاک کہ آپ کو زیادہ اچھا سے ہیش لگائیں گے آئی ڈی یوز کریں گے اور ڈارٹ ڈی ایس لگائیں گے ہم ڈی ایس وان ہمارا کلاس کا نام ہے جی تو اس میں ہم کلر دے دیتے ہیں جی بلیو ٹھیک ہے اب یہ کس طرح یوز کر رہے ہیں ہم کلاس کے لیے اس طرح ڈاٹ لگا کے ڈی ایس لیوز کریں گے اور سمپل میں آپ کو بتا دوں اچ وان ہم یوز کریں گے اور ایس لگائیں ہیں ایس لگائیں ایس تاری ٹھیک ہے یہاں ہمارا ہے اور uit ایسے آئی ہیں ہரند ہوا تو iは جیوز کریں گے تو اس طرح ایس تاریěیں گےizo کلاس کریں گے ڈاٹ ہے جو جس طرح اس طرح آپ کو آپ کو ع diferençaרان ہے серی باقیوقات میں آپ کو باتاں گا رہ دیت کے سے پر بیسک بیسی نالی لے کے چلنا ہے جب اس کی ضرورت پڑھے گی جی timest ویڈیو بناوں گا تاکہ باتاں گا آپ کا مکس اپنا ہو ابھی میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا تو آپ کو مکس اپ ہو جائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پہلے آپ کو میں یہ تین باتیں بتا رہا ہوں ڈی کا کلاس کا اور ایلیمنٹ کا اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں فونڈ فیملی سب پوری کے نام میں ہر ہیڈنگ کی چینج کر دیتا ہوں میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ فونڈ فیملی مونو سپیس رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھن یہ سارے کی ساری ہیڈ ونڈ کی دونوں کی یہ ہماری مونو سپیس ہو گئی ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں یہ ہیش کی اس لیے یوز کرتے ہیں جو ہماری ایلیمنٹ میں ہمارا اٹریبیوٹ بنارتا ہے ڈی کے نیم سے اس لیے ہم ہیش کرتا ہے آگے جو بھی ہمارا نیم ہو گئی ہے یہاں پہ جیسا ڈی ایس ہیوز ہوا ہے آپ یا دیکھیں ڈاٹ کے کسی طرح کلاس میں کلاس میں جو بھی آپ نے کلاس کا ناموں کو آگے لکھتے ہیں تو اس کا ہی صرف ہوگا اگر سیمپل ہم اسے لکھتے ہیں جس طرح ہم یہ ایلیمنٹ کا نیم لکھیں گے تو جتنے بھی ایلیمنٹوں کے سب پر وہ سٹائلنگ اپلائی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سامنے لگ گئی ہوگی مزید کو کوششن ہوگا نمود صاحب نے کو مینٹ سیکشن میں پوچھ لینے ہیں خیار رکھے گا اپنا ٹیک کیر اللہ حافظ